پہلی کلاس میں رجوانت کور ہے رجوانت کور اس کے چار سو چالیس میں سے چار سو چالیس آجریاں صرف یہ بچی تین دن گیا راجر رہی تھی سکول پہلی کلاس کی بچی ہے جوہر سے تالیاں لگاؤ ادھر آجا سر آ پاؤ آ پاؤ ہاں بھی اس کی ممی آئی ہے کیا آو جی ایک منٹ اس کو آج ایک منٹ ایک منٹ ہاں ایسے آتا ہے ایسے دیں اچھا کیا نام آپ کا جی بینت کور اس کی ممی کا نام بینت کور ہے واقعی بڑا پریاز کرتے ہیں ان کے اور بھی لڑکیں ہیں آگے آتے جائیں گی اس کے بعد ہے ککشہ دوسری میں شیر سنگھ شیر سنگھ یہ آج یونیفورم میں بھی کمپلیٹ آیا ہے تائی بھی لگائی ہوئی ہے اس کی بیلٹ بھی لگی ہوئی ہے بوٹ بھی بار ہوں گے کالے رنگ کے آج ہو جی میڈم آپ آؤ دلزید کور جی آئے اور اس بچے کو سمانت کروا دلزید کور ہمارے بدیالے میں ایس ام سی کی ممبر ہے اور یہ ابھی بابا کی ابھی شیف کی ممی ہے اس کے بعد خوشبو خوشبو تیسری کلاس تیسری کلاس میڈم آپ اس کی بیان اس کی ممی بھی آجائے بچے کی ممی ضرور آئے ساتھ اب پتہ ہی لگے سالیہ لگو اس کے بعد چوتھی کلاس میں دیو سنگھ اس بچے کی یہ صرف دو دن نہیں آئے سکول میں یہاں جو بچہ سکول میں آتا اسی کی آجائی لگتی ہے دوسرا گینے لگتی چار سو بیالیس آج رہی ہیں ان کی چار سو بیالیس آج رہی ہیں آپ آجو میڈم سسپال جی آو آپ نہیں آپ کھڑے تو چل کھڑے ہو جائے میڈم آپ بیدر آجو کھڑے ہو جائے کھڑے اس کے بعد اس کے بعد ککشہ آٹھ میں ککشہ آٹھ میں جوتی سر جی یہ کسی اور کو دو میرے پاس ہوا نہیں کیسپال جی آپ چل آجو چل میڈم آپ آو سر جی آپ بھی آجو آجو میڈم آجو میڈم آجو اس کی ممی آجائے کسمیر سے اس بچی کے چار سو بیالیس آج رہی ہیں اس کے پکڑے میڈم چار سو چیالیس میں سے چار سو چیالیس اس بچے کے صرف دو دن گیر آجر رہی ہے یہ بچے اس کے بعد میں اس کے بعد میں پانچویں کلاس کی لکسمی تالیاں مجھو اس لڑکی کے لیے دور کی تالیاں مجھو اس بچی کے چار سو چیالیس میں سے چار سو چیالیس آجریاں ہیں ان کے ممی کے لیے بھی تالیاں لگا ہوا یہ لڑکی ایک بھی دن سکول سے گہر آجر نہیں رہی ہے یہ صرف بچوں کو انسپائریسن دینے کے لیے ہم نے یہ چیز رکھی ہے ایک منٹو مجھو ایک منٹو مجھو اس میں سے کپی ہو رہا ہے یہ اس کی یہ چار سو چیالیس پوری سو پرتیسط آجریاں ہیں اس کو جمیٹری کے ساتھ ایک کپی بھی دے رہے ہاں کدھرا ہاں یہ وہ ایک پھوٹو کھینسو یہ ہماری پیری گوڈ شاہبار دوسرا ہمیں بتاتا ہوں یہ بچے اوپی ڈی ایٹ بہت ہے بڑے آگیا کاری بچے بہت سی باتیں ہم ان کو بولتے بھی نہیں تو ابھی وہ کام کر دیتے ہماری بچے اس کے بعد ساتھویں کلاس میں گرپریت کور بہت 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 آپ نہ دیکھو یہ دو لڑکی ہے دو لڑکی ہے یہ چھٹی گرپریت ہے ساتھویں کی دے دیں گا ہماری بچے ہر پریت کور ہر پریت کور ان کو ایک کپی دے دو ایک کپی ان کے چار سو چیالیس میں سے چار سو چیالیس آجنیاں آئیے اب ہماری کمزوری بتا دیتے ہیں اس لڑکی سے ہم چائے بھی بنواتے ہیں یہ ہمارے سٹاف سے بڑی اچھائے بناتی ہے چائے بہت اچھی بناتی ہے یہ آپ اپنے گھر پہ بناوا کے پینا اس سے چائے very very proud of you بیٹا اور اور اس کے بعد ساتھ نہیں گروپریت کور ساتھ نہیں گیا پردیپ اور گروپریت کور تو ان کو پھر میڈوائی ہاں اس کے ساتھ ایک کپی دے ہاں بھی اس کے بعد پردیپ کور اور گروپریت کور پہلے پردیپ آ جائے گی ہاں بنیدیسی ہاں جب پچھے سے ہاں دی آپ آرہا سردار ساتھ سردار ساتھ ہاں آو 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 چلو ٹھیک ہاں دی اس کی بھی چار سو تشیالیس میں سے چار سو تشیالیس آدری ہیں سو پرتیسٹ آدری ہیں اس کی اس کے بعد میں کون سا بچہ رہ گئے جی گر پریت کور ساتھویں کلاس ہاں جی آج ان کی تینوں لڑکیاں تینوں لڑکیاں یہ پرائز لے کے لئے چار یہ بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہے ہم نے اس میں لکھایا ہوا بچوں کے انساسن کی طرف ویشیش جان وہ سروانگین وکاس ستھے نمبر پہ لکھا ہے یہ سروانگین وکاس اس کو بولتے ہیں بچہ پڑھائی میں بھی آگے کام کرنے میں بھی آگے او بیڈینسی میں بھی آگے اور ان کے آپ رکھ رکھاؤ کپڑے چلنے پھرنے کا اور بولنے کا ڈھنگ سب ہی جگہیں اس کو بولتے جی آوٹر اور انٹرنل پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی دو طرح کی ہوتی ہے ویکتی تو جس کو ہندی میں بولتے ہیں آواز نہیں بیٹا سنیے آپ ایک آوٹر پرسنیلیٹی ہوتی ہے جو ہم ویکتی کو دیکھ کر کے پروابیت ہو جاتے ہیں اور ایک انٹرنل پرسنیلیٹی ہوتی ہے جب وہ آدمی بات کرتا ہے جب وہ کچھ بتاتا ہے تو ہمیں اس کے آنتریک ویکتیتو کا پتہ سلتا ہے تو ان بچوں کے اندر آنتریک ویکتیتو بھی اچھا ہے اور ایکسٹرنل بھی اچھا ہے سبھی کاموں میں اچھے ہیں یہ بچے اب اجاز چاہوں گا میں ریزلٹ سنانے کی میں ایک بار سٹاف سے چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ دو سبد بولنے پھر یہ ہم ریزلٹ بعد میں سنائیں ایک بار جگسیر جی سے پرارتھنا کروں گا کہ وہ ملہا برای آنے کیا گا جب آپ کو تشکرد لوں گا ملہا برای آنے کیا گا ملہا برای آنے کیا گا